میرے دوستو عزیزوں اللہ تعالی کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں بشر کی ہے کہ ہم کسی کو اپنی محنت اور میدان سے باہر نہ سبجھیں ہر ایک کو دعوت ہر ایک کو دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حجرت میں جبکہ سفر بہت خطرے کا سفر تھا آپ کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دھوڑائے ہوئے تھے انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ کو زندہ یا مردہ کی حال میں پکڑ لائے اس کیلئے یہ انعامات ہیں لیکن اس خطرے کے سفر میں آپ نے مشارع بھی کیا کہ کدھر سے جانا چاہیے صحابہ نے ارز کیا کہ یہ ایک راستہ ہے مگر ایک راستہ ہے یہ مگر اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں فرمایا کہ ہمیں ڈاکو کے راستے سے ہی جانا ہے کیوں میرے عزیز دوستو قرآن کا یہ وعدہ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کا فیغام بندوں تک پہنچائیں گے اللہ قیامت تک ان کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے بکی بات ہے آپ پر جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جس کام کریں نے ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ اس کی دعوت خجا کر دیجئے اور اگر آپ کو خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتے لیکن آپ کو چھپا لیتے تو پھر یہ غیبی مدد نہ ہوتی ظاہر کرنے کے باوجود قریب لا کر اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے آپ کی حفاظت کر کے دکھلایا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے ہم اس کمزور چیز کے ذریعے اپنے نزدیک کے حفاظت کریں جس دن کہ دشمن آپ کو پھگڑنے کے لیے آپ کی قریبت ہے کہہ پہنچ گیا تھا وہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا اِنَّمَعِيَ رَبِّ سَيَادِينَ کیونکہ جب آگے تو سمندر آگیا پیچے پیرون آگیا تو یہ کہا ہم تو گھر لئے گئے کہ اللہ اِنَّمَعِيَ رَبِّ سَيَادِينَ میرے ساتھ میرے رب ہے نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرے رب ہے تم گھبراؤ مت اور یہاں جب یہ فرمایا حضور اکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اگر ذرا سا جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے آپ نے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ اپنی معیت کا ہے وہی وعدہ ابو بکر تمہارے ساتھ ہے یعنی جو وعدہ اللہ کی معیت کا میرے ساتھ ہے وہ وعدہ امت کے ساتھ ہے اللہ معنہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہارا مت اللہ میرے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ جو معیت جو نسرت اللہ کی نبی کے ساتھ ہے وہ خدا کی قسم قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہے تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرِ حجرت میں ڈاکوہ کا راستہ وزاعت خود بالرادے اختیار کیا کہہ میں ڈاکوہ کا راستہ جانا ہے کیوں؟ کہ ان پر دعوت دیں گے جب دعی کسی کو دعوت دینے کے راستے سے قدم اٹھا لیتا ہے اللہ تعالی اس کے راستے کے تمام مجاہدوں کو اور اس کے راستے کی تمام ناگواریوں کو اور اس راستے کی تمام مشقتوں کو اور اس راستے کی تمام پیشانواری رکاوٹوں کو مدعو کے دل کو متوجہ کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں یہ اصولی بات ہے یہ دعائی کی عذیتیں مدعو کی حجات کا سبب بنتی ہیں یہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی حجات کے ذریعہ ہے ہم نے عرض کیا کہ ایک کام ہے اور اللہ تعالی کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کا یہ بنیادی سبب ہے دعوت الاللہ بشرت یہ کہ دعائی امت کو طبقاتی نظر سے نہ دیکھیں یہ سب سے بنیادی چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی کسی ارادے سے آتا تھا اور میں بن وحب آپ کو خدل کرنے کے لئے چلے مکہ مکرمہ سے کہا مکہ والوں سے گھبراؤ مت میں ابھی جاتا ہوں اور جاتے ہی تمہیں خوشخبری پہنچ جائے گی کہ میں عزبلا آپ کو خدل کر دیا یعنی آنے والوں کا استقبال ایسا تھا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے مجھے اس کے بارے میں وہی خیال رکھنے جائے جو اس کا خیال میرے بارے میں ہے جتنی دوریاں اور جتنی آپس میں رنجشے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اور خیال اور ہمارا ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کے بارے میں ہے اللہ اکبر آپ جانتے تھے یہ مکہ سے چلے نہیں تھے آپ کو معلوم ہو گیا تھا انہوں نے عمی بن وحب نے کہا مکہ والوں سے کہ ابھی میں تمہیں خوش خبری سناتا ہوں جا کر غلام سے کہا تلوار تیز کر اور یہاں سے یہ تلوار لے کر گلے میں ڈال کر سیدھے پہنچے ہیں مدینہ انورہ حضرت میں نے دیکھ لیا کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا فرمایا صحابہ سے تم جلدی جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس یہ دیکھ قریب نہ بیٹھے اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے چنانچہ انسار آپ کو گھیر کر بیٹھ گئے اور یعمی بن وحب گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچے حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا قریبان تلوار کے ساتھ فکڑا ہوا تھا کہیں کہ قریب نے جا کر بیٹھے فرمایا عمیر فرمایا عمر اس کا قریبان چھوڑو یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ اس کا قریبان چھوڑو فرمایا عمیر آؤ یہاں آؤ ہمارے پاس اللہ حافظ جو آدمی آپ کی قتل کا ارادہ لے کر چلا ہے اور اللہ نے آپ کو وہی سے پہلے بتا دیا کہ حمی بن وحب اس ارادے سے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا انہیں آگے بلا کر بٹھایا سوال اس بات کا ہے سوال اس بات کا ہے کہ اگر واقعی مسلمان اگر واقعی مسلمان کسی قوم کسی قبیلے یا کسی خیال کسی طبقے کے آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی کھلوی بھی ہے یہاں سوال اس بات کا پیش آتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کے ساتھ اپنے دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کیا یہ نہیں جو معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ستانے والوں کے ساتھ ہے یہاں سوال انتقام بدلے کا نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ کام کرنے والوں کی بنیادی جاہت اور ان کے کام کا مقصد ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا ہے یہ دشمن کو اگر دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اگر یہ دشمن کو اگر یہ دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے تو میں ارز کرتا ہوں کہ چلے چال میں لگا دینا یا اس کام سے نسبت حاصل ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے جب تک کام کرنے والوں کی ان کی نیتیں ان کے ارادے ان کے جذبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے عین مطابق نہ ہوں اس کام سے پہ مناسبت نہیں ہے اس کام سے نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے اس کام سے مناسبت پیدا کرنا ایک مجاہدہ کا کام ہے نسبتیں بہت آسان ہیں آپ تین دن لگا لو چلہ لگا لو آپ کو تبلیغی جماعت کی ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے گی سوال نسبت کا نہیں ہے سوال تو دعوت کے اسلوب سے اس مناسبت سے تعلق